پریشر بھی کم ہے ہم منہ چھیڑ ملنگانو ہم ویسی ہم بڈن ہار رہے ہوئے نہیں ہیں لیکن ہم ویسی طرح لائٹ فیل کرتے ہیں ان سیریسلی میرے گلف میں بہت دوستیں دبائی میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ پاکستانی پلئیر کہہ رہے ہیں پاکستانی شائکین کہہ رہے ہیں کہ جی میچ کے بعد ہیں کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں گلف میں بہت رہتا ہوں تو وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے اور مجھے پتا ہے اس بات کا کہ انڈین پہلے بعد میں دیکھیں گے میچ کو اور پہلے دیکھیں گے ریزلٹ کو اس کے بعد جشن منائیں گے چونکہ میں لازٹ ٹائم حال دیکھ چکا ہوں چمپیس ٹروفی کا اور چمپیس ٹروفی کو ویسے ہی چھوڑ دیجئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ٹیم بھاری ہے اس بار واقعی آپ کو بھی شدیب کسیم کا دچکہ بھی لگنے والا ہے وہاں دیکھٹی بھاری ہے اور آپ کو بھائی آپ اچھی ہے عبی تو آغاز ہے پیارے ابھیسے کھیوں گھبراتے ہو ریزوان اور ناعزم کی چھکے دیکھ کر جانا ابھی سے بھاگے جاتے ہو ابھی سے بھاگے جاتے ہو تو بابا راجم کی سٹیٹ represent desses بتاتے ڈیجا بھارے اس بار کیا ہے اس نے کہا ہے کہ 24 اکٹوبر کو جو میچ ہے گیند آف میں جائے گی تو بھی گیارہ بھاگیں گے لیک میں جائے گی تو بھی گیارہ بھاگیں گے اسٹرینڈ جائے گی تو بھی گیارہ بھاگیں گے کسی نے پوچھا ایسا کیوں بولا جب ہم بھارت سے ہار کے پاکستان جائیں گے ہم کہیں گے میچ بھلے ہی ہار کے بھاگ دوڑ میں کمی ہو تو بتاؤ اور ویرات کولی ان کی انگلیش کی بہت باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستان والے ایسی انگریجی بولتے ہیں ابے جیسی انگریجی تم میچ کے بات دھو تو اتنی انگریجی تو ہمارا ویرات کولی میس ویلڈن پر بول لیتا ہے اور یقین نہ آئے تو چھیڑ کے دیکھ لو یقین نہ آئے تو چھیڑ کے دیکھ لو ابھی یہ کہہ رہے تھے ان کے یہاں جسن مناتے ہیں ان کے یہاں جسن مناتا ہے انسان کیا دعا کرتے ہیں انسانی قوم کی پاکستان جیت جائے پاکستان جیت جائے کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو وہاں دعا کرتی کہ ہار جائے اور وہ دعا کرتے چار لائنے دیتا ہوں کہ پہلے ہی ہار مان لو کیا فائدہ باد میں رسوائی ہو پہلے ہی ہار مان لو کیا فائدہ باد میں رسوائی ہو بھارت سے ہار کر کر کرکٹ میں جگ ہسائی ہو اور ایک بکرے نے خوش ہو کر دوسرے سے کہا ایک بکرے نے خوش ہو کر دوسرے سے کہا پاک پھر ہارے گا کچھ دن اور بریانی بننے سے بچے بادائی ہو اور یہ پتہ ہے ہر میچ کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم ہی جیتیں گے ہمارے لیے تو بہت ہلکے میں ہیں ہائی وولٹیج ہے ان کے لیے اور ان کے لیے اتنا ہائی وولٹیج ہے کہ ٹی وی میں وولٹیج سماتھی نہیں باد میں فوڑزہ پڑتا ہے اور اس بار تو موبائل بھی فوٹیں گے کیا ہو گا ان کا جاوید بھائی دوبائی پہ چلے جاؤ آپ رات کی فلائٹ سے اور آپ کے پلیر میں گھروا جلا ہے پلیر جو ہوتا ہے نا وہ جہاں پہ بھی بیٹھے اس کی دیشت بہت ہوتی ہے کیوں سمجھ یہاں سے بلکل ہم ان کے ساتھ ہم فکر نہیں کر رہے ہیں بلکل برابر فون پہ بات ہو رہی ہے ہر چیز ہو رہی ہے لیپ ٹاپ پہ ان کو سارا بتا دیا جاتا یہ کرنا یہ کرنا تو آپ گھبرا ہی نہیں ہے جہاید نے روم نمبر آپ نے لے لیے بنا دیا بڑیہ ڈاڈیا بڑیہ متان تھا اس کو مرحبہ بڑتے ہیں جاوید بھائی جو بڑیہ کپتان تھے ان کو آپ نے پرائیم نیسر بنا دیا تو آپ نے ایک چیز آپ نے سنی آپ کو کپتان بنایا نہیں انہوں نے جاوید بھائی آپ کو دیکھو میں میں نے کہا جتا تھا ہوتا جب ورل کپ جیتے ہیں نائنٹی ٹو میں تبھی سمان تو کرکیٹ کاؤں دیکھے گا جاہ لائے آپ کو در جانا چاہیے کرکیٹر جو ہے ایڈمنیسٹریشن ہے کرکیٹ بڑھا کرتا ہے سورب گانگولی کپسان تے بی سی سی ہے کے چیف بنے سورب گانگولی کپسان تے بی سی سی ہے کے چیف بنے کرکیٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ کا کہاں سے کہاں پہنچ گئے رمیز راجہ ہے کرکیٹر ہے ورلڈ کپ کی چیمپنین ٹیم کا حصہ ہے بات یہ کہ عزت دیں اور چیمین پی سی بی تو ہمارا بھی ایک کرکیٹر ہی ہے دیکھئے پی سی بی چیف کی بائٹ اگر آپ کو سنا دوں رمیز راجہ نے خواہ کا خود انداز میں بند کری ہے کہ فنڈنگ بھی انڈریکٹلی بی سی سی آئی کر رہی ہے پاکستان کرکیٹ آج اگر کھڑا ہے تو آئی سی سی کی بدولت اور آئی سی سی کھڑی ہے یہ خود رمیز راجہ نے کہا ہے تو بھائی آپ کو تو ہمارا احسان ابھی ماننا چاہیے آپ کی تمہیں عزت کرتا ہوں کہ آپ یہ ہارتے ہیں بار بار اور یہ ہارتے ہیں جو بار بار آپ دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں آپ سلامی کی یوگیں ہیں میں چار پنگتیاں دینا چاہتا ہوں آپ جو بار بار ہارتے ہیں کہ آپ شروعات سے یہ کام کیا کرتے ہیں ترنمم سنیے ایسا ہوتا ہے ترنمم یہ ہوتا ہے آپ شروعات سے یہ کام کیا کرتے ہیں اور سیکھ دنیا کو دے کے نام کیا کرتے ہیں پاک بھارت سے ہار کر یہی بتاتا ہے بچے والد کا احترام کیا کرتے ہیں بچے والد کا احترام کی تو یہ جو تہجیب سکھا رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے دنیا کے بچوں کو سیکھ ملے گی اب کیاگی جی آگے بڑھا رہے ہو تہجیب بڑا اس میں استیتی ویسی یہ مریندر سیواغ سے بھی پوچھے گا یہ راہل ڈراویٹ سے بھی پوچھے گا سچین ٹنڈولکر سے بھی پوچھے گا کہ باپ کون تھا جس نے دو گیندوں پر دو کھلاڑی آؤٹ کیے اور پھر جس طرح یہ شوہ بکتر سے پوچھے گا کہ باپ کون تھا سورت افریقہ سے ملتان کہ باپ کون تھا سورت گنگولی سے بھی پوچھے گا یہ وکار یونی سے بھی پوچھے گا کہ شوہ بکتر نے باپ کون تھا آرے ویریندر سیواغ سے تو پوچھے گا بعد میں پہلے پورے ملتان سے پوچھے گا شاہد آفریدی کون تھا ایشون سے بھی پوچھے گا ایشون سے پوچھے گا ایشون سے پوچھے گا ساعدہ 피�idis کی علییا جب پہلے ولکپ کی سارے میچ نکال کے زیادہ خود سے پوچھیے گا آب ولکپ کی masculine آغ Code کہ شام کا وقت نیٹ پریکٹس ہو رہی تھی اور انڈیا پاکستان کا مائچ ہو رہا تھا پاکستان میں اور ویرنز سہیواغ نوکنگ لے رہے تھے باؤنری کے کری اور شوہی بکٹر ایسے ریلیکس ہو کے راؤنڈ مار رہے تھے بونی نہیں کر رہے تھے آرام کر رہے تھے تو ویرنز سہیواغ نے اسے جو اور سے بال مارا اور وہ شوہی بکٹر کے بالکل نزدیک سے چلا گیا اور مائچ اگلے دن تھا تو شوہی بکٹر نے کہا بھئی آج ہی انجر کرنے والے ہو کہ کل مائچ کرنے کا موقع دوگے یا نہیں آج ہی انجر کراؤں گے تو ویرنز سہیواغ نے کہا کہ میں تجھے کیوں انجر کراؤں تو تو میرے چوکوں کی گیارنٹی ہے میں نے کہا نا جعوید بھائی جعوید بھائی آپ سے ہمارے کھلاڑی سیکھے ہیں اور اگلے مائچ میں سہیواغ کو کتنے پڑاو کیا یہاں پر وہ کھیل ہے پریسر کو کیسے ڈیفیوز کیا جائے کہ شوہی بکٹر کے باؤنسر جب ان کے کانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو شوہی بکٹر سے پوچھئے سہیواغ سے پوچھئے فلیش بیک فلیش بیک اچھا ہے بلک این وائٹ دکھا ہے بلک این وائٹ اچھا ہے بلک این وائٹ میں بلک اچھا ہے آپ کا جو بڑا خان